نمسکار ساتھیوں لال کالی پر جاتی ہوتی وہ ہر جگہ مل جاتی لیکن یہ دوستوں سفید فلوں والی جو ہے گنجا ہے اس کا جو فل ہوتا وہ سفید ہوتا ہے جس کا آئر ویدک مات تو زیادہ ہے لال کالی کے پر اچھا تو دوستوں آئیے اس کی پہچان کر لیتے ہیں سروپرتم پھر میں اس کے گھنوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں انتک بنے رہیے گا اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو پرپیہ لائک اور سسکرائب اور سیر بھی کر دیئے گا دوستوں سروپرتم اس کی پتیاں دیکھ لیجیے آپ یا املی کی طریقے سے ہوتی ہیں دوستوں اس کی پتیاں اور یا ایک لطا ہوتی ہے بیل ہوتی ہے جو کی پیڑوں پر بولی رہتی ہے اس کی یہ دیکھئے دوستوں چھوٹے چھوٹے پسپ بھی کلیاں بھی آنے لگیں ہیں چھوٹی چھوٹی بلکل جہاں سے پتیاں نگلتی ہیں اسی میں اگر باغ میں اس میں پسپ لگتے ہیں یہ دیکھئے اس میں جو ہے اس طریقے سے گلابی اور سفید کلر کے ہلکے پسپ گچھوں کو روب میں لگتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل چھوٹے چھوٹے اور گچھوں میں اس کے پسپ لگے ہوئے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں اس طریقے سے جو ہے گچھوں میں پسپ لگتے ہیں فریسی سے جو ہے اس میں پھلیاں بن جاتی ہیں فلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلیاں جو ہے سیم کی طریقے سے ہوتی ہیں جو چپٹی ہوتی ہیں اور چھوٹی ہوتی ہیں تو جب پسپ کے بعد اس میں فل آتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ پکنے کی عوستان ہوتی ہے تو یا جو ہے بیس سے فلیاں چڑک جاتی ہیں اور اس میں جو ہے چھوٹے چھوٹے فل نکلتے ہیں جن کو یہ رتی کہا جاتا ہے اس کا پہلے پریوگ دوستوں جو ہے تول نے کام بھی گیا تھا اس لئے تول کی ماترہ میں اس کا پریوگ کیا تھا رتی جیسے ایک رتی ہو گیا دو رتی, ماسہ, تولہ تو اس کا پریوگ کیا جاتا تھا تول کی ماترہ گروب میں یہ دیکھئے کافی ساری فلیاں جو ہے بن گئیں اس میں تو دوستوں اس پورے آئر ویڈک پہدے اس کا پورا پہدے کا پریوگ آئر ویڈک کاریوں میں کیا جاتا دوستوں اس کی جڑ کا پریوگ پتیوں کا پریوگ اور اس کے پڑوں کا پریوگ آئر ویدی گروپ سے کیا جاتا ہے تنتر منتر کے کارلوں میں بھی اس کا پریوگ کیا جاتا دوستوں اس کی پتیوں کا پرشٹ بنا کر ہم موں میں رکھتے ہیں تو ہمارے موں کے چھالے ٹھیک ہوتے ہیں یا پھر اس کی پتیوں کا کالائی بنا کر اگر ہم سیون کرتے ہیں تب بھی ہمارے موں کے چھالے ٹھیک ہوتے ہیں اگر اس کا زیادہ ماترہ میں سیون کر لیتے ہیں دھوڑا تو یہ ویریچن کا بھی کار کرتا ہے اسی پر دوستوں اس کی جل ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں دیسی ملے ٹھیک آ جاتا ہے کیونکہ یہ میٹھی ہوتی ہے اس کی جل اگر اس کی جل کا ایک دو گرام ماترہ میں چون لے کے دودھ کے ساتھ اور مصری کے ساتھ سیون کرتے ہیں تو یہ ہمارے سکرانووں کے سنکھیا کو بڑھانے والی جو ویر پتلا ہو گیا اس کو صحیح کے صد کرے گی وہ سکرانووں کے بھی سنکھیا کو بڑھائے گی سیگر فتن نامردی کمجوری کو بھی دور کرے گی اس کے بیجوں کا بھی اپیوگ دوستوں کیا جاتا ہے لیکن اس کا اپیوگ صد کر کے ہی کرنا چاہیے اس کے بیجوں کا اپیوگ تو دوستوں اس فکار یا گھنگچل یا ذتی ایک بہت ہی اپیوگی آئرودک پودا ہے یا سفید والا تھوڑا دلالب ہوتا دوستوں کم پرابت ہوتا ہے ابھی ہم لوگوں نے اس کو گھایا ہوا ہے وہ اس کے بیجوں کو میں نے کئی ساری جگہوں پر بھیجا بھی ہے تو دوستوں میرا مکدوس اس پودے کی پہچان کرانا تھا جو کہ میں نے آپ کو کرائی اس ایک ساتھ میں اپنی والی وران دیتا ہوں دنواز جائن جائے بارد جائے ایرود